اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پاکستان کر کے ٹیم نے آج بنگلہ دیش کو دوسرے ڈھاٹا ٹیسٹ میچ میں اننگز اور آٹھ رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر نہ صرف سریز دو سفر سے اپنے نام کر لی ہے بلکہ وہ دو ہزار اکیس کی کامیاب ترین ٹیسٹ ٹیم بننے کے ساتھ دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کی کامیاب ترین ٹیم بھی بن گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ چیمپنشپ میں کون سا پاکستانی بولر سب سے آگے نکل گیا ہے وکٹو کی رفتار میں وکٹیں حاصل سب سے زیادہ کس نے کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا پاکستانی بیٹسمن دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے ٹاپ تھری بیٹسمنوں میں شامل ہوا ہے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کھیلی گئی دو ٹیسٹ میں جس کی حالیہ سریز میں کون سے بیٹسمن ٹاپ پر رہے ہیں اور کون سے بولرز نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ان تمام عوامل کا جائزہ اس رپورٹ میں پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے فتح حاصل کی ہے یہ تاریخ کے اعتبار سے پاکستان کی کسی بہت زیادہ اہمیت کی حامل فتح ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج ایسا کارنامہ سارا انجام دیا ہے جو کہ ایک سو چوالیس سالہ ٹیسٹ ہسٹری میں دنیا کی کوئی بھی ٹیم یہ کارنامہ سارا انجام نہیں دے سکی تھی اور پاکستان ٹیم نے بل آخر یہ کارنامہ سارا انجام دے دیا ہے ان تمام رپورٹ کا جائزہ اس رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ اس کارنامے کی جو کہ ایک سو چوالیس سالہ تاریخ میں آج پہلی بار سارا انجام ہوا اور وہ کارنامہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے سارا انجام دیا جو کہ دنیا کی کسی بھی میزبان ٹیم کے خلاف ان کے دیس میں جا کر آخری دو دنوں میں یعنی میج کے چوتھے اور پانچویں روز انہیں دو بار آؤٹ کرنے کا یعنی بیس کی بیس وقتیں گرانے کا ریکارڈ تھا اس سے پہلے دنیا کی کسی ٹیم نے کارنامہ سارا انجام نہیں دیا تھا لیکن پاکستان ٹیم نے دھاکہ ٹیسٹ میج کے چوتھے روز اور پانچویں روز دو بار بنگلہ دیشی ٹیم کو آؤٹ کیا یہ تاریخ میں کسی میزبان ٹیم کے خلاف ایسی کارکردگی دکھانے کا پہلا واقعہ تھا جبکہ مجموعی طور پر یہ میز دوسرا واقعہ تھا اس سے پہلے بنگلہ دیشی کے خلاف نیزلین نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا تھا دو ہزار ایک میں ویلنگٹن یعنی اپنے ہوم گرانڈ پر جب مہمان ٹیم کے خلاف انہیں آخری دو دن میں دو بار آؤٹ کیا تھا یہ کارنامہ نیزلین نے سارا انجام دیا تھا دو ہزار ایک میں لیکن اپنے ہوم گرانڈ پر سارا انجام دیا تھا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہ کارنامہ میزبان ٹیم کے ملک میں جا کر یعنی بطور مہمان ٹیم کا سارا انجام دیا اور ایسا اب ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم دو ہزار اکیس کی کامیاب ترین ٹیسٹ ٹیم بن گئی ہے جس نے روان سال نو میں سے سات ٹیسٹ میچ جیت کر تین اشاریہ پانچ سفر کا فتح اور شکست کا تناسب حاصل کیا ہے جو کہ روان سال یعنی روان بارہ ماہ میں دنیا کے کسی بھی ٹیم کا اب تک بہترین تناسب ہے اس فیرس میں صرف نیزلین دوسری ایسی ٹیم ہے جس نے شکستوں سے تین گناہ زیاد فتوات حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان نے شکستوں سے ساڑھے تین گناہ زیاد فتوات حاصل کی ہیں نیزلین نے چھے ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں تین جیتے ہیں ایک ہارا ہے اور دو ڈراکی ہیں جبکہ پاکستان نے نو ٹیسٹ میچز کھیلے سات جیتے ہیں اور دو میں شکست کھائی ہے انڈیا اس فیرس میں تیشنے نمبر پر موجود ہے جس نے تیرہ میں سے سات ٹیسٹ میچز جیتے ہیں تین ہارے ہیں اور تین ہی ڈراکی ہیں یوں یہ محض تین ہی ایسی ٹیمیں ہیں جنہیں روانسال شکستوں سے دو گناہ یا ایسے زیاد فتوات حاصل ہوئی ہیں اور یہ ٹیمیں پاکستان نیزلین اور بھارت ہیں جبکہ پاکستان کرکے ٹیم سب سے اوپر موجود ہے دوسری جانب اسٹریلیا جو کیشے سریز کا آغاز کر چکی ہے اپنے گراؤنڈ پر انگلینڈ کے خلاف وہ اب تک روانسال میں وحد ٹیم ہے جو کہ کوئی ٹیسٹ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے وہ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے سے پہلے وہ صرف دو ٹیسٹ میچ کھیلی تھی روانسال میں جس میں ایک میں ہارا شکست کھائی تھی اور ایک میلڈ ڈراک کیا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کرکے ٹیم دوسری آئیسی ٹیسٹ چیمپینشپ یعنی دوہزار کیسے دوہزار تیس کے سائیکل میں چلنے والی دوسری آئیسی ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان کرکے ٹیم کامیاب ترین ٹیم بن گئی ہے سب سے زیادہ تین فتوات حاصل کی ہیں گو کہ بھارت نے بھی تین فتوات حاصل کی ہوئی ہیں جو سب سے زیادہ فتوات ہیں لیکن بھارت نے یہ تین فتوات چھے ٹیسٹ میچز کھیل کر سارا انجام دی ہیں یا حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان کرکے ٹیم نے صرف چار ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں دوسری آئیسی ٹیسٹ چیمپینشپ کے اور ان چار میں سے تین میچوں میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے اور صرف ایک میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان اور بھارت دو ہی سٹی میں ہیں جنہیں روانٹس چیمپینشپ میں شکستو سے تین گناہ زیاد فتوات ملی ہیں اس کے علاوہ جو دیگر ٹیموں میں اب تک اسٹریلیا بنگلہ دیش اور نیزلینڈ ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں جی سکی ہیں سری لنکا نے دو جیتے ہیں انگلینڈ اور رسٹنیز نے صرف ایک ایک ٹیسٹ میچ جیتا ہے دوسری آئیسی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ فتح پاکستان کے اعتبار سے کسی لیے زیادہ اہمیت کی حمل تھی یہ پاکستان کی ہسٹری میں محض تیسرا موقع تھا جب پاکستان نے صرف چار وکٹیں گوا کر کوئی ٹیسٹ میچ جیتا اسے قبل پاکستان کرکے ٹیم نے انسانتراسی میں ہیدر آباد کے مقام پر بھارت کے خلاف پانچ سو اکاسی رنز بنایا تھے اور صرف تین وکٹیں گرائی تھی اس کے باوجود پاکستان وہ جیتنے میں کامیاب رہی تھی اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے خلاف ملتان کے مقام پر دو ہزار ایک میں بھی پاکستان ٹیم نے تین وکٹوں کے نقصان پر پانچ سو چیلیس رنز بنایا تھے اور فتح حاصل کی تھی جبکہ اس بار پاکستان ٹیم نے چار وکٹیں گواہیز تین سو رنز بنایا لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی دوسری جانب اگر دیکھا جائے اننکس کے مارجن سے فتح اگر پاکستان ٹیم کا یہ تیسرا کم ترین سکور تھا کہ کم ترین سکور کرنے کے باوجود پاکستان ٹیم کوئی ٹیسٹ میچ اننکس کے مارجن سے جیتنے میں کامیاب رہی اور یہ ایسا آخری واقعہ انیسن چیاسی میں پیش آیا تھا جب پاکستان کر کے ٹیم نے کینڈی کے مقام پر سری لنکا کے خلاف دو سو تیس رنز بنانے کے باوجود اننکس کے مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی ایسا پہلے اننکس پچپن میں کراچی کے مقام پر نیزیلین کے خلاف پاکستان نے دو سو نواسی رنز بنا کر اننکس کے مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ آج ختم ہونے والے دوسرے دھاکہ ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم تین سو رنز بنانے کے باوجود اننکس کے مارجن سے فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی یوں یہ میچ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حمل تھا ایک تو پاکستان ٹیم نے فتح حاصل کی صرف دو دن کے اندر مہمان ٹیم کو دو بار آؤٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے تیسرا کم ترین سکور ہونے کے باوجود اننکس کے مارجن سے فتح اپنے نام کی اور اب بات کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میچس کی سریز کے اختصام پر کون کورٹ سے بیٹر سب سے نمائے رہے پاکستان کے اپننگ بیٹسمن آبید علی دو سو ٹیسٹ رنز بنا کر سریز کے ٹاپ اسکورٹ ثابت ہوئے انہیں میں نافذی سریز بھی قرار دیا گیا اس کے لعبہ بنگلہ دیش کے لٹن داس دو سو چوبیس رنز بنا کر دوسرے نمبر پر رہے یہ دو ہی ایسے بیٹسمن تھے جو کہ دو ٹیسٹ میچس کیے سریز میں دو سو رنز کی حد پار کر سکے مشفیق اور رحیم ایک سو ساٹھ رنز بنا کر تیسرے نمبر پر رہے جبکہ عبداللہ شفیق نے ڈیٹھ سو رنز بنایا چوتھے نمبر پر رہے بابر آزم نانانوے رنز بنا کر ٹاپ فائیو بیٹسمنوں میں شامل رہے جبکہ شاکیب علی صن جنہوں نے صرف ایک دیسٹ میچ کیلا چانوے رنز بنا کر چھتے نمبر پر رہے اس کے لعبہ پاکستان کے ساجد خان سولہ وکٹیں حاصل کر کے سریز کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ثابت ہوئے جبکہ شاہن شافریدی اور تیجل اسلام نے دس دس وکٹیں حاصل کی حاصل علی نے نو وکٹیں حاصل کی عبادت اس نے تین جبکہ فائیم اشرف نے دو وکٹیں حاصل کی اور اس کے لعبہ پاکستان کے ٹیم کے قبطان بابر آزم نے بھی کیریئر میں اس سریز میں نہ صرف پہلی بار بولنگ کرائی دوسرے ڈاکہ ڈسٹ میچ میں بلکہ کیریئر کی پہلی وکٹ بھی حاصل کی جب میدی احسن مرزا کو انہوں نے ال بی ڈی بلیو کرایا یہ ان کے کیریئر کی پہلی وکٹ تھی اس سے پہلے وہ کسی انٹرنیشنل میچ میں بولنگ نہیں کرائی تھی انہوں نے یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بولنگ کرائی اور وکٹ بھی حاصل کی ایک میڈن آور پھینکا آج اس سے پہلے وہ پہلی نگز میں بھی ایک آور کرا چکے تھے جن میں ایک رن دیا تھا کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تھی اور آج دو آور پھینکے ایک میڈن کیا اور ایک وکٹ بھی حاصل کی اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساجد خان نے سولہ وکٹیں حاصل کی دو ٹیسٹ میچز کی سریز میں یہ تاریخ میں دوسرا موقع تھا کہ کوئی پاکستانی بولر بنگلہ دیش کے خلاف ایک ٹیسٹ سریز میں پندرہ سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہا ساجد خان صرف ایک وکٹ کے مارجن سے یہ ریکارڈ برابر نہ کر سکے جو کہ شبیر احمد کے پاس تھا شبیر احمد نے دوہزار تین میں جو کہ پاکستان ٹیم کے فاس بولر تھے انہوں نے دوہزار تین میں تین ٹیسٹ میچز میں سترہ وکٹیں حاصل کی دی بنگلہ دیش کے خلاف لیکن ساجد خان نے صرف دو ٹیسٹ میچز کیل کر سولہ وکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں دوسری آئیسی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں جس میں پاکستان کے ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن آبے دلی تیسرے ٹاپ اسکورر بن گئے ہیں جنہوں نے اب تک ٹیسٹ چیمپینشپ میں سات اننگز کیلی ہیں تین سو چھتیس رنز بنائے ہیں جو کہ جوے روڈ اور روید شرما کے بعد کسی بھی بیٹسمن کے دوسری آئیسی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں تیسرے زیادہ رنز ہیں جوے روڈ اب تک پانچ ٹیسٹ میچز کیل چکے ہیں آٹھ اننگز کے لیے پانچ سو چو سٹھ رنز بنائے ہیں جبکہ روید شرما نے آٹھ اننگز میں تین سو اٹھ سٹھ رنز بنائے ہیں جبکہ آبے دلی نے سات اننگز میں سر فیرس بیٹسمن ہے دوسری آئیسی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اور اس کے علاوہ پاکستانی فاس بولر شاہن شاہفری دی دوسری ٹیسٹ چیمپینشپ کے بدستور ٹاپ بولر ہیں جنہوں نے اب تک چار ٹیسٹ میچز کی آٹھ اننگز میں اٹھائیس وکٹیں حاصل کی ہیں جبکہ کوئی اور ایسا بولر نہیں ہے جس نے اکیس سے زیاد وکٹیں حاصل کی ہو روبینسن جو کہ انگلینڈ کے بولر ہیں اکیس وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں اور پاکستان کے ساجد خان اب سولہ وکٹوں کے ساتھ اس فیرس میں شامل ہو گئے ہیں اور پاکستان کے دوسرے ہائی وکٹ ٹیکر بن گئے ہیں دوسرے آئیسی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اور شاہن شاہفری دی بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں وکٹوں کی دور میں اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری ٹیسٹ چیمپینشپ میں وہ اپنا یہ مقام ہے کس طرح برقرار رکھتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے ساتھ ہی ریپورٹ یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکبان